ساج کوئی بولتا ہے یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کا مقام کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کل میدان حشر میں اللہ رب العزت تین کرسیاں رکھے گا تین کرسیاں رکھی جائیں گی خالص ہونے کی اور ان کرسیوں کی شان کیا ہوگی اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا وہ کس ایک طرح کی کرسییں ہوں گی کہ حشر والے مجمع کے اندر ان کرسیوں کو ایسی چمک ہوگی کہ ان کی آنکھیں چندیا رہی ہوں گی ان کی آنکھیں چندیا رہی ہوں گی جس طرح انسان سورج کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھیں جبک دیتا ہے چندیا جاتی ہیں اس کی آنکھیں اسی طرح ان کرسیوں کی تنی شان نور نکلتا ہوگا کہ حشر کے مجمع کی آنکھیں چندیا جائیں گی اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو تین کرسیاں رکھی ہوں گی ایک کرسی پر ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھایا جائے گا اور پھر علیہ السلام پھر دوسری کرسی پر نبی پاک رماتے ہیں میں بیٹھوں گا میں بیٹھوں گا ایک کرسی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے پیغمبر نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی نسل سے نبی پاک ہیں اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا اور درمیان والی کرسی خالی رہے گی درمیان والی کرسی خالی رہے گی اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب ساری امتیں جمع ہو جائیں گی ساری کائنات جمع ہو جائے گی تو اس مجمع ہشر سے ایک شخص کو ڈونڈ کر اس کرسی پر بٹھایا جائے گا اور جس کو ڈونڈ کر مجمع ہشر سے اس کرسی پر بٹھایا جائے گا اسے ابو بکر صدی کہتے ہیں یہ ساج کا صدق کا چھوٹا مرتبہ نہیں ہے چھوٹا مرتبہ نہیں ہے مجمع ہشر سے ڈونڈ کر جس ہستی کو لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذاتِ بابراکات ہیں انہیں بٹھایا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ہے صدقین کا صدق کا مرتبہ ہے اَنْ اَنْ اَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْسِدِيقِينَ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ سچ بولنے والوں کا ہے نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے